یا شہر البرکات یا رمضان جنت کی قیمت حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھتے ہوئے برے کیونکہ اللہ عز و جل سے حسنِ زن جنت کی قیمت ہے سبحان اللہ اس روایت کو تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 1476 اسی طرح اس کو الحسن بن حانی نے بھی روایت کیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین اس بات کو پسند رکھتے تھے کہ وہ بندے کو حالتِ نظامِ اس کے اچھے عامال یاد دلائیں تو یہ ایک پسندید عامل تھا بزرگان دین کے نزدیک اور اس کی وجہ کیا تھی تاکہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں اسے موسعہ ابن عبی الدنیا میں حدیث نمبر 30 کے تحت روایت کیا گیا ہے کتابِ حسنِ ظن باللہ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بھی اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اسے ویسا ہی نواستہ ہے اسے بھی موسعہ ابن عبدالدنیا میں کتاب حسن الظن باللہ میں حدیث نمبر 82 کے تحت نقل کیا گیا ہے حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا تو حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی علیہ نے حضور پاک کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یعنی کہ حدیث قدسی کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اب وہ جو چاہے گمان رکھے اسے مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 16,016 حضرت سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اب وہ جو چاہے گمان رکھے اگر اچھا رکھے تو اس کے لئے اچھا اور اگر برا رکھے تو اس کے لئے برا اسے بھی مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 9087